السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے محترم بھائیو مباشرت کے بعد کیا ہوتا ہے ہم بستری کے بعد میاں اور بیوی دونوں کو کیا کرنا چاہئے میرے محترم بھائیو جب آدمی ہم بستری کرتا ہے نا اور میاں اور بیوی دونوں ہم بستری کرتے ہیں اور صوبت کرتے ہیں تو جب یہ اپنے اس فیل سے کام سے فارغ ہوتے ہیں تو میاں اور بیوی دونوں کو ایک سکون اور نیند سی تاری ہو جاتی ہے سکون اور نیند تاری دونوں میاں اور بیوی پر تاری ہو جاتی ہے تو محترم بھائیو اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ اسی کے اندر یہ نہیں کہ آپ سو جائیں کیونکہ آپ تو سکون اور نیند تاری ہوئی ہے تو سونا نہیں ہے سب سے پہلے بات کرنے والی یہ ہے کام کرنے والا یہ ہے کہ میاں اور بیوی عورت اور مرد دونوں اپنا آلہ تناسل اپنا حود جو ہے اس کو دھویں اس کو دھو لیا جائے تاکہ اس کے بعد جو پشاب والی آپ پشاب کریں چھوٹا پشاب واشروں کے اندر جائیں کچھ دیر ٹھہریں تاکہ جو پشاب والی نالی ہے وہ صاف ہو جائے اس کے اندر کوئی منی کا قطرہ ہے تو وہ بھی بیر نکل جائے تاکہ کوئی وہ فلٹ نہ پیدا کر دے اسی لئے پھر جلن پیدا ہو جاتی ہے اور بہت بیمارییں پیدا ہو جاتی ہیں اگر اس پشاب والی نالی کے اندر منی کا قطرہ ٹھہر جائے تو کرنا کیا چاہیے کہ بعد اس کے پشاب کر لینا چاہیے تاکہ پشاب والی نالی صاف ہو جائے تو اس کے بعد جو تیسری بات ہے اس کا عمل ضرور کرنا چاہیے کہ مباشرت کے بعد میاں اور بیوی کو دودھ کا نیم گرم دودھ کا ایک گلاس ضرور پینا چاہیے اس دودھ سے میرے محترم بھائیو فیدہ کیا ہوگا اس سے فیدہ یہ ہوگا کہ جو مباشرت کی ہے اس مباشرت سے جو آپ کے جسم کے اندر کمزوری آ چکی ہے یہ کمزوری دور ہو جائے گی اس دودھ سے اور جو آپ پر تھکاوت اور بھی سستی ہے جو بھی آپ کے جسم کے اندر آیا ہے انشاءاللہ اس دودھ کے گلاس کا فیدہ یہ ہوگا اگر میاں بیوی پی لیں تو آپ کی جو کمزوری آئی ہے ہم بستری کرنے کے بعد وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی یہ تین کام آپ نے کرنے پہلا کہ شرم کا دھونی ہے میاں اور بیوی دونوں نے اپنی شرم کا دھونی ہے پھر اس کے بعد آپ پشاب کرنا ہے اس کے ساتھ پشاب کرنے کے ساتھ آپ نے تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ جب آپ نے ہم بستری سے فارغ ہونا ہے سونے کا ارادہ کرنا ہے تو پھر اس کے بعد آپ ایک ایک نیم گرم دھوڑ کا گلاس پی لیں یہ تین کام کرنے ہیں اور یہ بہت ہی ضروری کام ہے تینوں ہی بعض ہوتے ہیں کہ بس ہم بستری کی اور اسی طرح سو گئے اور وہ منی کے کترے اسی طرح ہی بعض کاتھ وہ جو ہوتی ہے پشاب واری شریعان اس کے اندر ہوتے ہیں اور وہ بعض وقت اتنے اتنے وہ نقصان اٹھانے پڑتے ہیں اور اتنے ان کے بیمارییں لگ جاتے ہیں تو میرے محترم بھائیوں ایک یہ اور آپ نے دھوڑ کا گلاس پیئیں انشاءاللہ جو مباشرت کے بعد آپ کے ہاں کمزوری آئیے وہ دور ہو جائے گی موسیقی 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 موسیقی